بہت تنگ کیا دونوں لڑکیوں کو پیڑ سے بندوایا چمڑا کے کورہ سے اس کی کھال کو کھچ بالو بھوج راج کنس بولا ساتھیوں نے پیڑ سے باندھ لیا چمڑا کا کورہ لے کر ان کی کھال کو کھچنے لگے میرے بھاگبت پریمیوں شریف شکدیو جی کہنے لگے ہے راجن پر اکھرت بھوج راج کنس تینوں لڑکیوں سے کہنے لگا وہ لڑکیوں میرے مو کی درب کیا دے گھرے ارے کپڑے اتارو اور تین میل تک چھاتھی کپل پردھوی پر چل کر دکھاؤ ایسے ایسے اتیا چار کر ملے گا ایسا ہی نہیں وے گردی کر کے چل بانا چھاتھی کے بلہایا پردھوی پر جب آتا ہے سکھتے وقی آتے آسو بھل وہ یاد درش جب آتا ہے سکھت وقت آتے آنسو بھل وہ یاد درش جب آتا ہے سکھت وقت آتے آنسو بھل ٹوکھیان پر چول کو ڈھائی راؤں ہے نوکر شائی کو دوڑا ہے اور نئی نئی چور ان کو آج دوسمن نے گھر میں دوڑا ہے نئی نئی چور ان کو آج دوسمن نے گھر میں دوڑا ہے نئی نئی چور ان کو آج دوسمن نے گھر میں دوڑا ہے سہی دے بھائیا موسیقی آبا لیکن کشوائیاں گیرے نائی مرتبی ہے جوب آفی دھنا لیکن دائی تک بنا موسیقی موسیقی بھرکیا گیرہ دھاری جو ہوتے نائی کو میٹر کو بن سکتی کم با رکھیا ایک بات میں اور بتا دوں بھائی آجیں ستم پاگا کہی لے گھوڑا کی سم سہوئی دھانو لے پیٹی بڑا بھائی آجیں ستم پاگا کہی لے گھوڑا کی سم سہوئی دھانو لے پیٹی بڑا ہاتھ اور کاغا کاؤں کری لے سر اوپر تاؤں دک جیچی پیرے پڑے لے گھوڑا بھائی آجیں پاگا کہی لے گھوڑا کی موسیقی 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 گروہ جی تھوڑی آلہ بھی سنا دیا کرو لیکن آلہ تو نہیں سنا دیا سوتھ ہمارے پاس کلیان ترنگ ملے گی آپ کے لئے جب ملکان اور ملکان جب آوے میں گر جاتے ہیں تو تاہر آ کر کے کہنے لگا بھائیہ ہج کے تیڑا رے چتاوڑ یعنے بھائیہ کیا کر دہے رے سیرا سواد مار آو سیسا نا نا آیا رے سواد بھید کو ارے بلکان آئی رہے کیا مار میرے پیارے بھگتوں تینوں لڑکیوں کے لئے اس طرح سے بھوج راج کنس نگن کر پرتوی پر چلانے لگا اور چلانے کے بعد بھوج راج کنس بہاں سے چلا جا جائے جب بھوج راج کنس بہاں سے چلا گیا پانچوں لڑکیوں کے پتا جب اوگر سین کی کچھری میں جا کر کے پیس ہوئے کہنے لگے مہارات دیکھ لیجئے آج آپ اپنے لڑکوں کی میری پانچوں لڑکیوں کو کیا دسا دیئے ہیں ایک دم سے اگر سین کہنے لگے بھوج راج کنس کے لئے میری کچھری میں پیس کیا جائے میرے پیارے بھگتوں ایک لڑکا بھاگتا ہوا گیا کہنے لگا بھوج راج کنس سے چاچا آپ کے لئے دروار میں پتا جی یاد کرتے ہیں ارے آج ہمارا کون سا کام پڑ گیا جو ہمارے پتا جی ہمیں بھلا دے ہیں اب بھوج راج کنس پیچھے سے اٹھارہ گنڈا لیلے لٹ پیچھے سے جائے رہے ہیں بھوج راج کنس پہنچ گیا اپنے پتا جی کے کچھری میں راجہ اگرسن نے اپنے پاسم بھلا لیا بھوج راج کنس سے کہنے لگے ارے بھوج راج کنس جو دسہ تم نے پانچوں لڑکیوں کی کی ہے یہ دسہ اگر تمہاری وہن دیوگی کے ساتھ میں کی جائے تو تمہیں کیسا پرتید ہوگا میرا پیارے بھگتوں بھوج راج کنس تھا کا مار کیسنے لگا میرا باپ اب ساٹھ برس کا ہو گئے یہ راج کے چلانے کے لائق نہیں سنگھ حسن کے اوپر چل جاتا ہے میرے پیارے بھگتوں راجہ اگرسن کے سر سے مکٹ اتارتا ہے اپنے سر پر رکھتا ہے میرے پیارے بھگتوں اب آج لگائی مترہ نگری کا سمرات اور تو کوئی نہیں بولا جو اٹھارہ گنڈا لیلے لٹ پیچھے تھے کھڑے بے کان لگے بھوج راج کنس کی جے ہو اپنے پیتا اگرسن کے ہاتھوں میں ہتگڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر میرے بھاگوت پریمیوں ساٹھ ہاتھ کی بھاکسی میں پھیکوا دیا جب ساٹھ ہاتھ کی بھاکسی میں پھیک دیا سری شکدیو جی کہتے ہیں ہی راجن پرکشرت اب کریلا کروے تو بیسے ہوں ہتے اب نیم پہ اور پھوڑیے میرے بھائیوں اب تو ہوج راج کنس مترہ نگری کا سمرات بن گیا جن مندروں میں اگرسن پوجہ کر باتے تھے یہ گئیاں کٹوانے لگا میرے بھاگوت پریمیوں ٹیکسوں کی حالت اتنی خراب پسو پر ٹیکس گھر پر ٹیکس دیبالے مندروں پر ٹیکس ایسا ہی نہیں ٹیکسوں کی حالت میں ڈھب تھی پسو پر پر ٹیکس دیبالے پر سکھ دیب قسم سے کہہ رہے ہیں سکھ دیب قسم سے کہہ رہے ہیں پر ٹیکس اللہ اوہ سو جالے پر موسیقا گھر کیاں Felix دھرا 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 ہون لگی موسیقی بھاگوت پریمیوں آواز لگا دی باپ اگر بوڑھا ہو جائے اسے جمین میں دبا دو مئیہ اگر بوڑی ہو جائے اسے گولی سے مار دو کوئی بھی حبن پوجہ یک کچھ نہیں کرے گا مالا مستق بے چھاپا تلک کوئی نہیں لگائے گا میرے بھاگوت پریمیوں جب اس پرکار سے یہ کمیناتیا چار مچائے ہوا ہے چھے سنانگ گھبرانے لگے پھر تبھی گئیا گروپ دھان کر کے برحمہ کے پاس رونے لگی پربو اب ہماری رکشہ کرو ہم اتنا بھار نہیں سہ سکتے اب شے سنانگ دہنائی ہے اور پھر تبینے ہمت ہاری ہے اور ہم او جاتر جاتل کو یہاں پاپ ہوئی بڑ باری ہے اب ہم او جاتر جاتل کو یہاں پاپ ہوئی بڑ باری ہے اور ہم او جاتر جاتل کو یہاں پاپ ہوئی بڑ باری ہے پیدوں کے سبے اگن میں ہیں سواسوں کو کھوڑ ہو رہی ہے دکھیا پرتوی گئیا بن کے برحمہ کے پاس روئی رہی ہے دکھیا پرتوی گئیا بن کے برحمہ کے پاس روئی رہی ہے دکھیا پرتوی گئیا بن کے برحمہ کے پاس روئی رہی ہے یاد رکھنا میرے بھاگوٹ پریمیوں شریف شکدیو جی کہنے لگے ہے راجن پر خرچ اس طرح سے بھوج راج کنسو آتیا چار مچائے ہوا ہے پرتوی گو کا روب دھان کرنے کے بعد برحمہ کے پاس جا کر رونے لگی سیسناں دھبرانے لگے مو سے جھانگ نکلنے لگے شاری جنتہ میں ترہ امام ترہ امام مچ گئے چھوی دیوتا لوگ اکٹے ہوئے کہنے لگے ہے پربو اب تمہارے شبہ ہماری لاج کو بچانے والا کوئی نہیں ہے اتنا بھینکر پاپردوی پہو رہا ہے جس کو ہم برداز نہیں کر سکتے اور دیوتا لوگ بھگوان سے انگرہ کرنے لگے مل کر کے گیت گانے لگے سبھی لوگ مل کر بولیں گے آرے گوپا